میرے گھر میں خاجہ کے نام کا دیا جلتا ہے جو خاجہ سے محبت کرتے ہیں پورا مجمع بولے سبحان اللہ اگر اور بھونٹے جڑھا کے چاہتے ہیں تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں اٹھا کر فیر سے بولے سبحان اللہ میرے گھر میں خاجہ کے نام کا دیا جلتا ہے میرے گھر خاجہ کے ٹکڑوں پر چلتا ہے ہم دیوانوں کو نوٹ بندی سے کیا مطلب یہاں تو سدیوں سے خاجہ کا سکھیں ہم زیوانوں کو نوٹ بندی سے کیا مطلب یہاں تو صدیوں سے خواہ جا کر سکھا چلتا ہے سب سے پہلے اس خطیب کو آپ کی سمادوں کے حوالے کروں کہ جو صرف ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں بولتا ہے اور پورا مجمع کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے آئیے اس خطیب کو بڑی بیداری کے ساتھ حضرت علامہ نور عالم صاحب کی بلا برانرسی کو سماد کر لیں پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک ایک اور نیک ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنے والے خطیب کو استقبال کریں نعرے تکبیر تو اسی بڑی بخالت ہے لوگوں کے دل میں لگاتے ہیں نعرہ مگر دیرے دیرے ارے آلہ حضرت کے دیوانے ہو تو پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے لگاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بسی شیئر کے ساتھ کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تُو صبح کا اخبار ہو جاؤ کئی دین سے مکان خالی پڑے ہیں ان آنکھوں کا قرائے دار ہو جاؤ صدرِ باغِقَر علماءِ سُلَّت شوراِ زام سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ اب اس وقت میں ان لوگ اسلام کر رہا ہوں جو ان لوگ جا رہے ہیں السلام علیکم ماشا اللہ الحمدللہ اللہم یا نور لکا الحمد سرمدا صلی علا نوری کالمنیری وآلیه ابدا یا نورو و یا نورا نوری و یا نور قبل كل نور و یا نورو بعد كل نور و یا نورو في كل نور و یا نورو معا كل نور و یا نورو فوق كل نور لکا نورو و بیکا نورو و من کال نورو و ایلیکا نورو و انتا نور و نورو نور و نورو على كل نور صلی علا لودکالانور وآله السرج الغرر وصحبه المصابی الزہر صلاة تجعلنا بها في قلوبنا نغا وفي صدورنا نغا وفي عیوننا نغا وفي وجوهنا نغا وفي ایماننا نغا وفي ایقاننا نغا وفي ایدعاننا نغا وفي حیاتنا نغا وفي مماتنا نغا وفي قبورنا نغا امین يا نور الملك الحق المبین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب نساؤکم حرف لکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے درود پہ کے مقدر جگہ لیا جائے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی ہل کرام اپنے ہل کریر قابل مبارک بات ہے اس جشن غوث الورا کانفرنس کے صدر سیکریٹری خزانچی ممبران جنہوں نے بڑی محنتوں قاوش کر کے بارگاہیں غوث پاک میں کامیاب خراجی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور میں مبارک بادی دیتا ہوں اس آبادی کے تمام ان غلامانِ غوث الورا کو جن کی قیادت محبِ گرامی وقار خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ بفضلِ اولانا محمد شکیل صاحب فلک اور محبِ گرامی حضرتِ اللہمہ مولانا عزبت رضا صاحب دگر علماءِ سنت جو اسی شٹیج پر حاضر ہیں میں ان کے اسمائے گرامی نہیں جانتا محبتا ورنہ ہر ایک کا نام عبادت سمجھ کے لیتا مگر میں جان رہا ہوں اور چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذرہ جہاں پہ ہے وہاں علم و فضل کا افتاب و مہتاب ہے ابھی آپ نے جماعتِ اہلِ سنت کے کچھ شاعر کو سنا ہے جو دل کو باہر کر دیا کرتا ہے جس کو فارسی میں دلور شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی بزمِ غوصل ورا کانفرنس کے ارکانوں میں مبران لے اس سپریشتار شاعر کو ابھی اپنے کوٹے میں رکھا ہے اور اس کو اس وقت میں نکالیں گے جب آپ کی آنکھ سو رہی ہوگی اور مقدر جاگ رہا ہوگا حضرین مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے جو دل بر شاہی صاحب کی نات سن کر کے گیٹ آؤٹ ہو گئے کبھی کبھی انگریزی لفظ بولتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ مولانا بھی انگریزی جانتے ہیں اس لئے اس لئے کہ میری اپنی عادت ہے کہ میں مجمع دیکھ ایک کے تقریر کرتا ہوں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک ایک سرگن کے تقریر کرتا ہوں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی منٹ تقریر کرتا ہوں یہ تو اچھا ہوا کہ اتنے لوگ کم ہو گئے یعنی اتنا منٹ کم ہو گئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اصد صاحب جلدی آویں تو پیچھے سے کھسکیے دیرے دیرے جتنے لوگ کم ہوتے جائیں گے اتنے ہی میری تقریر کا منٹ کم ہوتا جائے گا حاضرین اس وقت آپ کسی ٹینٹ ہاؤس کے شامیانے میں نہیں بلکہ غوثی آزم کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کرو کہ یہی شامیانہ میدان محشر میں بھی لگا مل جائے دل برف آج نے آج ہمارا مڈ بنا دیا ہے دیکھتے دیکھتے اب اتنے خوبصورت لوگ دیکھیں گے تو مڈ تو بنی جائے گا میں بہت مڈ میں ہوں اور مجھ سے کہیں زیادہ اصد بھائی مڈ میں ہیں اس لیے کہ میں جتنی تقریر نہیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ وہ داد دے رہے ہیں اور جب شاعر کسی مقرر کو داد دے تو مجھ میں کو تو اچھل اچھل کے نوٹ دے دینی چاہیے مگر آپ لوگ تو سمجھتے ہیں شاعروں کو ہی بال بچے ہیں ہم لوگ تو لانوہ ٹائپ کے ہیں یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ کرایا یہی لوگ دے کے آتے ہیں مولانا پیدا لا جاتے ہوگا اچھا ماشاءاللہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نوپ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ اشارہ اتنا سمجھتے ہیں تو میں لمبا چوڑا خطبہ ہی نہیں پڑھتا دوسرے جلسے کے لیے بچا لیتا جب حصد آئی وغیرہ کو نات پڑھتے دیکھتے ہیں تو واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی ناشریف ہی یاد کیے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا مگر اب اس عمر میں افسوس کر کے کیا فائدہ ساری عمر گزر گئی تقریر یاد کرنے ہوئے ہیں لیکن خبرہ یہ نہیں اگر اثر فائد آپ کو پھول دینے کے لیے آئے ہیں تو نورالم خوشبو دینے کے لیے آئے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمان دو عالم صاحب کی بلا بنارسی نارے تقبیر اسد کے پھول میں نورالم کی خوشبو محسوس کریں گے آپ حضرتِ برگِ حینہ کے لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات اگر اس مصرے پہ آپ نہیں اچھلے تو کم سے کم دل بھر بھائی اور اسد بھائی تو ضرور اچھن جائیں گے اس لیے کہ شاعر ہی برگِ حینہ سمجھتا ہے مولانا لوگ بھی برگِ حینہ کچھ کم سمجھتے ہیں برگِ حینہ پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ اور اندازِ بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے اندازِ بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تنپرم ہو گیا زندہ بات نہیں چھوڑیں گے کچھ ہمیں بھی ٹائم دیجئے آپ ہی لے لیجئے گا تو ہم کیا کریں اتنے لمبے چوڑے انداز میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں سنیوں کے پاس جیسے لگتا ہے نعروں کی ایک لشٹ آگا ہے ایک تو یوں ہی الزام ہم سنیوں پہ رہتا ہے جب دیکھو تب سنیوں کا کوئی نہ کوئی کروگرام لگا رہتا ہے کوئی سال کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی گھنٹا خالی ہی نہیں پروگرام لگا گیارویں سے چھوٹے تو چھٹویں میں چلے گا چھٹویں سے چھوٹے تو بارویں میں چلے گا بارویں سے چھوٹے تو مہرم میں اُلچ گئے ہم مہرم سے چلے تو اُر سے بریلی میں آگئے اُر سے امجھر میں چلے گئے اُر سے کلیئر میں چلے گئے معاملہ ہی کلیئر نہیں ایک تو یہی الزام ہے کہ سنیوں کو کیا ایک سے کام نہیں بنتا کیا ایک نبی سے آپ کا کام نہیں چلتا اتنے دھیر سارے اولیاء کا دامن تھامنے سے کیا پاہدہ ارے ایک نبی کا دامن تھام لو بہت یہ الزام ہم لوگوں پہ رہتا ہے ہم سنیوں پہ میں نے کہا میاں تم رشتے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے مولانا اجاز انزم ایک مرتبہ ہم کو بنا رسکے لیے میں نے کہا حضرت بے موسم بھوم رہے ہیں آپ کہنے لگے وہ ایسا ہے کہ میں جلسے میں نہیں آیا اپنے ساڑھوں کے یہاں آیا اور ساڑھوں کس کو کہتا ہے آپ سے مڑھی ہیں کون جانے اجاز انجم صاحب نعرہ لگوائے ساتھ سسور کے نام پہ سبان اللہ بولو تو میں سن رہا تھا ہم بھی پک گئے سنتے سنتے تھے کیا کیا سنا دلور بھائی کا سنا اجاز انجم صاحب کا تو انہوں نے کہا صاحب جب ساتھ سسور پہ بولنا ہی تھا تو وہ بولتے جس کی شادی یہ کمارے لوگ کہے بولتے تو میں نے کہا مولانا تو ایریے کا پتہ نہیں ہے یہ ایریے کے لوگ جب شادی سے پہلے شاہ سسور کو اتنا مانتے ہیں تو شادی کے بعد تو مر جاتے ہوں گے الزام ہمارے اوپر اتنے سارے بزرگوں کو کیوں مانتے ہیں کبھی بغداد کبھی اجمیر کبھی کلیر کبھی کچھوچا کبھی بریڈی یہ شہر شہر کیوں گھومتے رہتے ہیں میں نے کہا شہر شہر گھومتا ہوں تمہاری طرح ڈگر ڈگر گھومتا ہوں ہم نے کہا آسد بھائی کوئی کانفرنس والے فس گئے گا آسد بھائی نے کہا ہم کو کوئی نہیں فساتا ہم غوثی آزم کے شہر ہیں سب کو فسائے رہتے ہیں ہلا آباد میں کیسے آپ آگئے کہا آرے صاحب یہاں ہماری ایک سالی رہتی ہے دل بھر بھائی فیض آباد میں گئے ہم نے کہا دل بھر بھائی کسی نے کٹنپ تو نہیں کر لیا کہا نہیں صاحب اس فیض آباد میں ہماری چھوٹی سالی رہتی ہے ہم نے کہا ماف پیجئے گا آسد بھائی آپ نے بیوی سے نکاح کیا تھا کسالی سے دل بھر بھائی آپ نے قبل تو ہاں زوج تو ہاں نہ کہہ تو ہاں بیوی کے لیے کیا تھا کسالی مولانا اجازم جنزہب آپ نے اپنی بیوی سے بیاہ کیا تھا کسالو پہ بڑا اچھا نکتہ ہے بہت اچھا نکتہ ہے رشتے سے رشتہ بنتا ہے ایک بیوی سے ہم رشتہ کرتے ہیں اور سیکڑوں جگہ سال میں سسوال کے رشتے کی وجہ سے ہمیں رشتے داری میں جانا پڑتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بیوی کے رشتے سے تم سال باب یہاں رشتے داری نباتے ہو ہم نبی کے رشتے سے بغداد جایا کرتے ہیں نبی کے رشتے سے حجمیر جایا کرتے ہیں نارے قبیر نارے رسالے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غریب نوار فیضان غوث اعلیٰ حضرت مولانا قنور عالم صاحب کی بلا بلات نارے تجبیر نارے رسالت یا رسول اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت ماشاءاللہ تم الہابات بیوی کے رشتے سے جاتے ہو تم فیضابات بیوی کے رشتے سے جاتے ہو تم مرادابات بیوی کے رشتے سے جاتے ہو اور ہم نے جب سے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی سے رشتہ جوڑا ہے اسی رشتے نے ہمیں پقدادی بنا دیا ہے ہمیں اجنری بنا دیا ہے ہمیں امجھجی بنا دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت تم میں تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے تم بیوی کے رشتہ نباتے ہو ہم مصطفیٰ کی محبت کے رشتہ نباتے ہیں ہر عورس میں آپ چاہتے رہتے ہیں کابریج میں ہم رہتے ہیں تو تم جاؤ گے ایک بات بتاؤ اصل بھائی موبائل ہے آپ ہم اپنے موبائل سے کام چلاتے ہیں اصل میں یہ موبائل میرا اتنا گھٹیا ہے کہ نکالتے ہوئے ہمارے شرم کے ہماری اتنا چھوٹا موٹا ہے سمجھ جائیے چھوٹا موٹا ہے حسد بھائی اشارے اشاروں میں آپ بول جا رہے ہیں ماشا اگر اتنی محمد تھی بڑا بنا رہا تھا تو بڑا موبائل دے دیتے ہیں آج کے دور میں موبائل چھوٹا بڑا ہو تو انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے وہ زمانہ گزر گیا جب دلوں کی بنیاد پر انسان بڑا ہوتا تھا جس کا دل بڑا ہو وہ انسان بڑا ہے جس کا دل چھوٹا ہو وہ انسان چھوٹا ہے حق ہے ماشا اللہ یہ موبائل ہے موبائل ہے نا ارے چھوٹا ہی کہی موبائل ہے اگر ہم کیوریج کے باہر رہیں گے یا آپ جتنے اس میں بڑے ہیں اگر کیوریج کے باہر ہوں تو سمجھ آنے کی دعوت مل پائے گی کوئی سمجھ آنا جا پائیں گے نہیں اگر کوئی شادی شدہ کفریج کے باہر ہو سسرال کی کوئی کال آئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ سمجھ آنا سے دعوت آئے تو کفریج میں رہنا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ سسرال کے پروگرام میں ہم شریف ہو تو کفریج میں رہنا پڑے گا وہ آوٹ آف کفریج رہتے ہیں وہ سمجھ آنا نہیں جا سکتے اجمیر کیا جائیں گے وہ آوٹ آف کفریج رہتے ہیں وہ سسرال نہیں جا پاتے وہ پرائیلی کیا جائیں گے ہم تمام بزرگوں کے عرص میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کفریج میں رہتے ہیں کبھی غوث بولاتے ہیں کبھی خاجہ بولاتے ہیں کبھی شاہِ امجھر بولاتے ہیں کبھی تاجدارِ برائلی بولاتے ہیں سب بولاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو میں کوئی پوچھتے ہی نہیں پہلے ہوتھو بناؤں کی لوگ پوچھیں ہم تو نہیں جاتے اجمیر کا لیا ابے تمہیں بولاتے ہی نہیں تو جاؤ گے کانس تمہیں بولاتے ہی نہیں تو جاؤ گے کانس حاضرین آج آئیے اسی مقام جہاں سے میں بیشڑا ہوں توجہ ہے آپ لوگوں کی ابھی میں آپ کو تو رہا ہوں ابھی تو میں جو اپنا موضوع سخن بنائے ابھی اسے تچی نہیں کیا اس لیے کہ اس آیتِ کریمہ پہ جب میں تقریر کروں گا تو ہمارے علماء حیرت کریں گے کہ جو آیت ہم لوگ مدرسہ میں سمجھاتے ہیں مولانا نوالن جلسہ میں سمجھا لیکن چند مصرے ابھی میرے ذہن و فکر پہ ہے آپ اسد بھائی اور دلور بھائی کو ہٹا دیجئے اس ٹیس سے میں تقریر شروع کر دوں گا ورنہ شیر پانتا رہوں گا ان لوگوں دیکھنے کے بعد قسم خدا کی شاعری جیسے زندہ ہو جاتی ہے ماشا اور مجھ جیسا مقرر بھی شاعر ہو جاتی ہے شیر سکے رہا ہوا خود رات کو نوازیس سن لیجیے چار میسرہ ماشا اللہ مولانا جلسہ نے چوکہ مارا ہے یہ ہمارا چوکہ چھککہ سے کم نہیں ہوگا پوری توجہ کے ساتھ یہ چوکہ لیجیے اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں جی نوازی شروع کربو کربو اسی چوکے میں ہمارا مور بنے گا زمین اچھی نہیں لگتی آہا زمین اچھی نہیں لگتی زمان اچھا نہیں لگتا زمان اچھا نہیں لگتا بہت اندہ کلام پیش کر رہے تھے دل بر بھائی زمان اچھا نہیں لگتا مصرے تو ان کے مجھے یاد نہیں ہے مگر میں بستر پی تڑپ رہا تھا بسمیل کی طرح اللہ انہیں سلامت رکھے جوگ جوگ جیے آمین سم آمین ہمارے آسد بھائی جگ جگ یہ جوگ جگ یہ جگ جگ جلسے کے بعد تو جگ جگ ہو نہیں توجہ ہے آپ لوگ سن رہے ہیں سم لوگ ذرا ہاتھ اڑھائیے دیکھیں کوئر لوگ نہیں سن رہے ہیں ادھر دوسری برادری کے لوگ آ گئے ہیں کیا لگ رہا ہے ادھر جو ہے گروپ دوسرا آ گیا ہے سب گروپ ایک ساتھ ہے سبان اللہ کوئر ہوش میں رہی ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی میں جب دیکھ لیتا ہوں قائدے سے مجمع کو بلکل ٹٹول لیتا ہوں تب میں تقریر کرتا ہوں وانا بنارس سے آیا ہوں بنارس میں ساری کا کاروبار ایک کٹ پیس بہت بچتی ہے میں نے تقریر بھی کٹ پیس کچھ بنا رکھتی ہے اگر ادھر ادھر ڈنڈی مارا آپ نے تو میں بھی کٹ پیسے دیکھے جاؤں گا اگر تھان کا تھان لینا ہے تو بلکل بخان کے برے جائے گا ماشاءاللہ زمین اچھی نہیں لگتی زمان اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گم بدے خزران جہاں اچھا نہیں لگتا ایک کہنے والے نے کہا ہندوستان کنیا کماری کی وجہ سے خوبصورت ہے کسی نے کہا نائنی تال کی وجہ سے خوبصورت ہے کسی نے کہا دہرہ دون کی وجہ سے خوبصورت ہے کسی نے کہا تاج محل کی وجہ سے خوبصورت ہے کسی نے کہا دہرہ دون کی وجہ سے خوبصورت ہے ایک غریب نواز کا دیوانہ کھڑا ہوا اور کہا ساتھ ہندوستان نہ نائنی تال کی وجہ سے خوبصورت ہے نہ کنیا کماری کی وجہ سے خوبصورت ہے نہ نہرہ دون کی وجہ سے خوبصورت ہے نہ لال تھلک کی وجہ سے خوبصورت ہے نہ تاد محل کی وجہ سے خوبصورت ہے ہندوستان میرے غریب نواز کے گمبت کی وجہ سے خوبصورت ہے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت فیضانِ غریب نواز فیضانِ غوثِ خاجہ غریب نواز کا گمبت نکال دو تو ہندوستان اچھا نہیں لگتا نبی کا گمبت نکال دو تو جہان اچھا ہے غریب نواز کے گمبت سے خود صورت ہے اور سارا جہان مصطفیٰ کے سبز گمبت سے خود صورت ہمیں اچھی نہیں لگتی زمان اچھا نہیں لگتا نہ ہوتا گمبت خزرا جہان اچھا نہیں لگتا بہت دل بھر بھائی پڑھ رہے تھے اور آپ ایسا جھوم رہے تھے جیسے لگ رہا ہے مدینے میں گھوم رہے ہیں کوئی جھوم رہا ہے جیسے لگ رہا تو سب سمجھ رہا ہے آئیے انترویو لیتا ہوں کتنا سمجھتے ہیں آپ شیئر اور اسی انترویو میں آسد بھائی بھی آپ کو پرک جائیں گے جی ہاں تو ان ون کام کرنے جا رہا ہے اپنا بھی کام ہوگا آسد بھائی بھائی ہوگا دیکھیں کتنا شیئر سمجھتے ہو جی نوازیو زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہِ کعبہ آہا زبانِ حال سے خانہِ کعبہ زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہِ کعبہ تمہارے بن مرے آقا یہاں اچھا نہیں لگتا ہاں نہیں سمجھا جب مصطفیہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے ابو بکر صدیق بھی جانے لگے عمر فاروق بھی جانے لگے عثمانِ غنی بھی جانے لگے علی حیدرِ کرلار بھی جانے لگے تلہا بھی جانے لگے زبیر بھی جانے لگے ابو عبیدہ بھی جانے لگے بوزرو سلمان بھی جانے لگے سارے کے سارے صحابہ جانے لگے تو کعبہ نے تلپ تلپ کے کہا تھا یا رسول اللہ اے کاش کہ اگر میرا پاں ہوتا تو میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جھلا گیا ہوتا زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہِ کعبہ تمہارے بن میرے آقا یہاں اچھا نہیں لگا ماشاءاللہ لساؤکم حرسل لکت اللہ فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور جس کے پاس کھیتی ہو وہ کسان ہوتا ہے آپ لوگ سوچتے ہیں جس کے پاس بھیگا دو بھیگا دس بھیگا پچیس بھیگا پچاس بھیگا سو بھیگا زمین ہو اور جو کہوں دھانہرہر مصور بھی کالتا ہو وہی کسان ہے مگر قرآن کہتا ہے خبردار وہ تمہارا کسان ہے جو بھیگا دو بھیگا دس بھیگا پچیس بھیگا پچاس بھیگا سو بھیگا زمین کا کاشتکار ہے لیکن قرآن کی نظر میں وہ انسان کسان ہے جو نسل انسان کی پیداوار کہتا ہے تم یہ ہوا اور دھان مکالنے والے کو کسان کہتے ہو قرآن نسل انسان پیدا کرنے والے کو کسان کہتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں جتنے ہیں سب کسان ہے جس کے پاس ایک انگوٹا زمین نہ ہو وہ بھی کسان ہے ہمارے دلبر بھائی بھی کسان ہے مولانا ایجاد بھی کسان ہے مولانا شکیل فلک صاحب جی جتنے یہاں کے علماء شورہ ہیں سب کسان ہیں آپ لوگ بھی کسان ہیں اور جب آپ کسان ہیں تو ایک کسان کی دعا ہوتی ہے مولا زمین اٹھی کر دے آسمان سے بارش اچھے کر دے میری بیج اچھی کر دے اس لیے کہ کسان کو معلوم ہے اگر زمین اچھی ہو بارش اچھی ہو بیج اچھی ہو بودا بڑا تناور نکلے گا بودا بہت خوبصورت نکلے گا بودا بڑا جھردار نکلے گا بودا شاندار نکلے گا بودا جاندار نکلے گا اور اگر تینوں گرہ بڑھ ہو تو بودا ایٹھا دنیٹھا نکلے گا زمین بھی اچھی ہو بارش بھی اچھی ہو بیج بھی اچھی ہو تو بودا بڑا خوبصورت نکلتا ہے بلا تشبیح و تمثیر ماں اچھی ہو باب اچھا ہو نسل انسانی کی بھی اچھی ہو تو بیٹا غوثی آزم پیدا ہوتا ہے بیٹا غریب نواز پیدا ہے بیٹا مخدوم ایک کے چھوچا پیدا ہوتا ہے بیٹا مجاہید ملے پیدا ہوتا ہے بیٹا حافظ ملے پیدا ہوتا ہے بیٹا شاہ امجر پیدا ہوتا ہے بیٹا لائق و فائق پیدا ہوتا ہے اور اگر تینوں گڑھ بڑھوں تو بیٹا بوثی آزم پیدا ہوتا ہے کبھی باپ کے تھوپڑے پہ دے رہا ہے کبھی ماں کے تھوپڑے پہ دے رہا ہے اب تو شاہب برسوں ہو گئے ہمارے گھر گوثی آزم آتا ہی نہیں جس گھر میں دیکھو بہوثی آزم آتا ہے لگتا ہے تینوں گڑھ بڑھ ماں بھی گڑھ بڑھ باپ بھی گڑھ باپ حق ہے حق ہے نسل انسانی کی بیج بھی گڑھ بڑھ اور بیج گڑھ بڑھ نہیں ہوگی یہ جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیے راستان آپ کس نے آپ کو باپ بنا دیا امام صاحب رکھنا ہوگا تو انترویو لیتے اور شہر بننا ہوگا تو انترویو نہیں دو گئے بہت اچھی باتیں ہیں باپ بنے ہیں آپ آپ کو باپ بننے کا کوئی حق نہیں تھا باپ بن گئے ابھی انگور بیچنے والا ٹھیلہ لے کے آجا دس انگور ٹا باٹر نیو میں اس کے بعد پوچھیں گے کیسے کیلو دیتے ہو حق ہے برکل گاجر بیچنے والا آ جائے ابھی ہٹو ادھا کئی بار حادثہ ہو گیا دیکھئے ہم اپنی تقریب میں چائے نہیں بٹھنے دیتے اس لئے کہ تقریب ختم ہونے کے بعد ہم کو چائے نہیں بٹھنے دیتے قسم خدا کی کئی دفعہ ہم گھیل چکے ہیں یہ مولانا لوگ مسکیہ مسکیہ کے ساتھ سی جائے ہیں جو محنت کیا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کمائے لگا اٹھا والا کھائے دھوتی والا محنت کرے ہیں گلا پھارے ہیں بہرحال کچھ تو بچا لیا نا میں ہم تو اگر ادھر نہ مولتے تو سافے تھا توجہ ہے گاجر دیکھنے والا آ جائے جی بہت بہت اچھی بات چار گاجر چبا کے اگر دیکھنے وہ کے بعد پیچھیں گے کئی سی دینوں نے شیمی پیچھنے والا آ جائے دو چار شیمی کے دانے چھوڑا کر گٹا گٹ اس کے بعد پیچھیں گے کئی سی دینوں نے ہس رہے ہیں آپ رونے کی جگہ ہے یہ کبھی سوچا تم نے بغیر قیمت دیئے ہوئے بغیر اجازت جو ہم نے یہ انگور کھا لیے یہ میں نے کاجر چبا لیا یہ چھیمی کے کھانے جو میں نے اپنے حلق سے نیچے اتار دیا ارے یہ تو کھانے پینے والا معاملہ ہے اس مسلمان کو ذرا تم مدرسہ اور اس پسجد کا صدر سگریٹی بنا دو قسم خدا کی سالی امارت پیچھ دیں گے آگل بچھا رہے جائے گا اور ڈاکٹر اکبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا پیچھ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن کبرستان تو پیچھ کے کھائی رہا ہے یہ مسلمان مجھے بتاؤ تم نے جو بغیر اجازت بغیر قیمت کے اتنے حرام نوالے تم نے اتارے اپنے حلق سے اس سے جو بلد بنے گا بلد سے جو نطفہ ہوں گا نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی تم کسی کو بتاؤ نہ بتاؤ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہے آنے والی نصب تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہے آنے والی نسل میں اس کا اثر ضرور نظر آئے گا بے شک حق ہے رائٹ بائٹ بائٹ باپ بند ہے آپ باپ آؤ آؤ آج میں کچھ باپ کی تاریخ آپ کے ذہن پہ دے کے چلا جاؤں اور موقع ملا تو ماں کی بھی تاریخ دے دوں ماں کے اوپر شیر سنسن کے اُشھلتے ہیں آپ سیب پہتا ہوا رہا ہے اٹھا کے کھا البیا اس کا اپنے لگے خوف خدا سے نہ میں نے قیمت دی نہ سیف کی اجازت دی کھا لیا ہے میں نے کل میدان محشر میں کیا جواب دوں گا اور اس کھائے ہوئے سیف سے جو بلڈ بنے گا اس سے جو نطفہ ہوگا نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی میں لاکھ شکا ہوں میرا رب جاننے والا ہے میرے آنے والی نسل میں اس کا اظہار ہو جائے گا کام گئے اور اسی طرف چل دیا جدر سے سیف آ رہا تھا کچھ دور ہی چلے ہوں کے سیف کا باپ تھا قیاس کیا یہی باپ ہوگا اس ہی باپ تھا اندر گھسے دیکھا ایک نحیف و نظار بوڑا شخص بیٹھا ہوا ہے مسلح بھی جائے قریب گیا انداز و عدا سے سنت رسول کی خوشبو آ رہی تھی چہرے کی حشاست و بشاشت بتا رہی تھی کہ سینہ عشق رسول سے لبریز ہے آنکھوں میں محبت رسول کا خمار تھا سانسوں سے محبت نبی کی خوشبو آ رہی تھی بڑے عدب سے جا کر اس نوجوان نے سلام عرض کیا السلام علیکم و رحمت اللہ تسکین میں دوبا ہوا جواب آیا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اس باق کے بوڑے نے پنچھا کان ہو تو اس نوجوان نے ہاتھ چھوڑ کے کہا میں آپ کا مجرم ہوں اس بوڑے باق کے مالی نے کہا کان سنچرم کیا ہے تم نے آپ کا سیب بہتا جا رہا تھا میں نے بغیر اجازت آت کے کھا لی ہے یا تو آپ مجھے معاف کر لیں یا آپ اس کی قیمت وصول لیں جیسے ہی باق کے مالک نے سنا ہے بھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا پروردگار تیرا شکر ادا کروں کہ صبح میں نے دعا کی تھی کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے رشتے کا انتظام ہو جائے شام ہوتے ہوتے تو نے میرا داماد بھیج دیا ہے میری بیٹی کا سرداد بھیج دیا ہے حاضرین ایک نوجوان گیا ہے جرم کی معافی ماغنے کے لیے اور داماد چنا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ بھی تو داماد چنتے ہیں دو مہینے کے بعد آئے مولانا تا کیا بات ہے گڑھ بڑھ ہو گیا کیا گڑھ بڑھ ہوا ارے دو مہینے پہلے لڑگی کا بھی آگیا تھا مولانا شکیل فلک نے پوچھا کئی سے گڑھ بڑھ بڑھ سے رشتہ کرو گے تو گڑھ بڑھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیا دیکھتے تم نے رشتہ کیا تھا ارے مولانا صاحب مکان دیکھا تھا دکان دیکھا تھا کھلیان دیکھا تھا دھان دیکھا تھا شرم نہیں آتی مسلمان ہو تم مکان دیکھ کے دکان دیکھ کے کھلیان دیکھ کے دھان دیکھ کے شادی کرتے کان کول کے سن لو مسلمان نہ مکان دیکھ کے شادی کرتا ہے نہ دکان دیکھ کے شادی کرتا ہے نہ دھان دکھے نہ کھلیان دکھے مسلمان جب بھی رشتہ کرتا ہے تو سینے میں ایمان دکھے رشتہ کرتا ہے چہرے پہ سجدے کا نشان دکھے رشتہ کرتا ہے یہ کسٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایمار سیریز رنگا موڑ گھرپا مولانا فلک صاحب سبحان اللہ ایسے مار باب لڑکی کو بنا سوار کے لے جائیں گے ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے کہاں ولی ماں میں ہم نے کہاں تو ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو یہ لڑکی کو بنا سوار کے کہاں لے جا رہے ہو کہاں مولانا آپ نہیں جانتے مولانا آپ ہم نے کہاں صحیح کہتے ہو اگر جانتے نہ تو تمہارے باپ کا نکاہ نہیں پڑھاتے صحیح کہتے ہو مولانا نہیں جائیں گے کیا جانتے ہو تم ارے مولانا آپ جانئے ہماری لڑکی کو رشتے دار ناتے دار محلے ٹولے والے نہیں دیکھیں گے تو رشتہ کیسے چلے گا ہم نے کہا شرم کرو شرم تم نے تو ایسا بنا سوار کر کے سڑک کے کنارے بیٹی کو اتار دیا ہے کہ اگر لو پھر گھر آنے کی نگاہ پڑ گئی تو رشتہ بھی لو پھرے آ جائے گا یہ کس نے تم کو کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی کو لوگ دیکھیں گے تو رشتہ چڑھے گا سلے کان کھول گے مسلمات جس کی بیٹی پردے میں رہتی ہے شریعت حدود میں رہتی ہے اس کا رشتہ آسمان سے فرشتہ لے کے آتا ہے کمبت خزرہ سے مصطفیٰ کا فرشتہ آتا ہے اپنی بیٹی کو پردے میں رکھ مسلمان پردے میں حاضرین توجہ ہے آپ ناؤں کی بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں خبر آئیے نہیں بہت قریب ہو رہا ہوں میں اپنی تقدیر کو میں پھیلانا بھی جانتا ہوں سمیٹنا بھی جانتا ہوں اور میں جان رہا ہوں کہ میں آپ کے اور اسد بھائی کے بیچ میں تہرے متخلل بنا ہونا توجہ کے ساتھ سمات کر لیے چند بات ہیں باق کے مالک نے کہا آپ کو بارہ سال تک میرے باغ میں پانی دینا پڑے گا بارہ سال گزر گئے آئے حضور بارہ سال ہو گئے کہا دوسری شرط معافی کی یہ ہے کہ میری بیٹی ہے جو آنکھ کی انگی ہاتھ کی لولی پاؤں کی لنگڑی اس سے نکاح کرنا ہوگا کہا میں سرور نکاح کروں گا نکاح ہو گیا حاضرین دیکھ رہے دلہن کو دیکھا بھی اور آپ لوگ یہ بڑھوہ سا اللہ یہ بڑھوہ سب زدر جائے تو جو آنکھا تو زدری جائے گا یہ بڑھوہ سب آج کل جائیں گے رشتہ دیکھ لیں بیٹھیں گے چائے پان آئے گا تو بولیں گے کیا لڑکی والے سے ارے بھائی چائے پان بعد میں پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی لڑکی اے میں اوں میں کیا ہے کی نہیں اے میں اوں میں جب آ گئی پہو اے میں اوں میں کرنے لگی تو آ گئے مولانا کے بات حضرین جب سے ذہو آئی ہے اے میں اوں میں ہم نے کہا تم تو ڈھوڑے ہی تھے اے میں اوں میں ایک زمانہ گزر گیا کہ جب میرے بوہرشتے تیہ کرنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کھانا پینا باپ میں بتاتا تیری بیٹی کنیز فاطمہ ہے کی نہیں کنیز عائشہ ہے کی نہیں نماز کی پابند ہے روزے کی پابند ہے کی نہیں نماز کی پابند بند بران کی تلاوت کرتی ہے سبحانہ حضرین بہت خوب نکاح ہوا دلہن گئی کمرے میں رات کے سناتے میں جب دلے میں آ گئے کمرے میں دیکھا پری پہکر لالا رخ مہجمی اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت جیسے کمرہ جنت ہو دلہنہور بنتے ہو ہماراں ہوتے نا تو دروازہ بن کر کے اندر بہے جاتے چلو اچھا ہوا لڑکی بدل گئے لیکن کتنا ایماندار دور گزر گیا جی جی کلتے پھاں پلتے دروازہ بن کر کے آگئے باگ میں سبحانہ دیکھا سسور صاحب نیت بادے ہوئے ہیں تو داماد نے بھی بغل میں نفل کی نیت باد ہے دونوں سسور داماد کبھی سجدہ کبھی رکو کبھی سجدہ کبھی قیام ادھر قرد والذین یبیتون لربیہم سجدہ و قیاما یہ ہے اللہ والوں کی پہچا اللہ والے راتوں میں کبھی رکو میں رہتے ہیں کبھی سجدے میں رہتے ہیں کبھی قیام میں رہتے ہیں سسور بھی نماز فجر کی تیاری میں داماد بھی نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ابھی داماد کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ سسور نے کہا جا وہی تیری بیمی ہے سمجھ گئے تھے کیونکہ یہ رات بھر میرے پاس کہا وہی تیری شریح سے آیا تھا لیکن آپ نے تو کہا تانبیہ لنگڑیہ دولی کہا خبا گا میری بیٹی کے حسن و جمال پہنگلی نہ رکھنا میری بیٹی اتنی حسین ہے کہ میں نے اس نے اس کے حسن کی بنیاد تو اس کا نام فاطمہ رکھا تا جس کا نام فاطمہ ہوگا اس کے لب و رخصار کا علم کا اس کے حسن اعدا کا علم میں نے اس کے حسن و جمال کی بنیاد تو اس کا نام فاطمہ رکھا لیکن میری بیٹی اتنی نیک اتنی نیک ہے کہ میں نے تو پاپ کے حیثیت سے فاطمہ نام رکھا ہے لیکن پورے بغداد نے مل کر اس کا نام ام الخیر ہے ہاں 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 ماشاءاللہ ام الخیر کے معنی آتے ہیں لیکیوں کی ماں ام الخیر کے معنی آتے ہیں ارے ذرا زور سے بولو ام الخیر کے معنی ہے مت بولو اصد بھائی آ رہا ہے اتنا بولوائیں گے نہ بولتی بند ہو جائے گا فجر کے بعد صبردستی بولوانا پڑے گا کائی نہیں بولا پتا چلا حصد زائی کو بھگائے گا بولوائے بولوائے کر کے تھکا ڈالے گیا ہماری کہنے پہ نہیں بولو ام الخیر کے معنی نیکیوں کی ماں ام الخیر کے معنی نیکیوں کی ماں نیکیوں کی ماں باہ کے مالک نے کہا میری بیٹی نیکیوں کی ماں ام الخیر ہے جب داماد نے تاریخ سنی تو بانچے پھیلا دی اور کہا سن لیجئے کان کھول کے اگر آپ کی بیٹی ام الخیر ہے تو میں ابو صالح ماشاءاللہ اگر آپ کی بیٹی نیکیوں کی ماں تو میں نیکوں کا باپ ہوں اور تاریخ آلم کا ماں جب نیکیوں کی ماں اور نیکوں کا باپ جب ام الخیر ابو صالح کا سنگم ہوتا ہے تو پیٹا غوثی آزم پیدا ہوتا ہے شاہ جیلا پیدا ہوتا ہے میرے مینا پیدا ہوتا ہے سلسلے قادریہ کا تاجدار پیدا ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالب پیزانے گوث ویاسم پیزانے خاجہ غریب نواز آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ نوٹ کی جائے نوازی شاہ آخری پوائنٹ واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی اتنا کہے لے کے جارہے وہ بھی رکھو آرے اچھا آو بھئی جلدی آؤ آخری پوائنٹ میں آ جانا ہے آرہا ہے سلسل بھائی ہمارا بھی کچھ کاروبار ٹھیک تھا ایک آنٹ میں بھی کہہ دیں آمین آخری پوائنٹ تھی جب میرے خوشی آزم پیدا ہوئے مدرسے میں گئے باتیں بہت ہیں لیکن سمیٹ رہا ہوں آخری پوائنٹ دے رہا ہوں پھر آؤں گا انشاءاللہ بھلوائیے گا کی نہیں تھوڑا انٹی بائیٹک دے دیا ہے میں نے یہ انٹی بائیٹک کہیں ریجیکشن اگر مولانا اجاز انچن چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھیل کھلا دیں گے آپ انشاءاللہ میں تو آپ کو انٹی بائیٹک دے کے جا رہا ہوں میری لاج مولانا اجاز انچن کے ہاتھ میں ہے آئیں گے تو انشاءاللہ لیپ پوت برابر برابر جو بڑھیا کر لے وہ ناظرین اجلاس اہل سنت آئے آخری پوائنٹ نوازی شوئید اسی آسم پہنچے مدرسے میں استاذ نے کہاو شہزادے پڑو اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھانا چاہے سورہ بقرہ سورہ آلہ علیہ پندرہ پارے تک کوشش ہوتی رہی غوثی آزم پڑھے ہی نہیں استاذ پندرہ پارے تک خوب گئے آج آئے گار جیگر مولانا پلک صاحب بیٹے ہیں مارا مو دیکھ رہے ہیں ٹیچروں کی کمی ہے کہ جب چھتی ہوتی ہے نا تو لڑکوں کے گارجین سے شکایت کرتے آپ کا لڑکا بڑا زدی ہے ذرا سمجھائیے غوثی آزم کی بھی شکایت ہو گئی غوثی آزم پھٹ سے بول پڑے معاف کیجئے گا حضرت آپ پرانا والا سبق پڑھا رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی حق ہے لیا پڑھاتے نہ پڑھتے تب نہ بولتے استاذ نے دانتوں تلو اونی دبا لیا آج ایڈنیشن ہوا ہے سب پرانا کہیتے ہو گئے غوثی آزم نے کہا جتنا آپ پڑھا رہے تھے اتنا ہم مادے پیٹ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات فائن دائی جتنا آپ پڑھا رہے تھے وہ ماں کے پیٹ میں میں پڑھ کے آیا ہو حاضرین آج سائنسی دور ہے میڈیکل سائنس میں ہمارے سیٹھ لوگ اپنے لڑکے کو گھوسڑ رہے ہیں ایڈنیشن نہیں کرے گھوسڑ آج سائنسی دور ہے آج سائنسی دور ہے آج سائنسی دور ہے ہم نے کہا آپ کو میڈیکل سائنس پسند آگیا آج سائنسی دور ہے چھوڑ دی آئی اسلامی تعلیم مدرسہ بھول گئے سکتے ہیں مدرسے میں ارے نہیں رہی ہے میڈیکل سائنس میڈیکل سائنس کیا میڈیکل سائنس ارے مولانا ہمارے بہو کے پیٹ میں بچہ تھا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بوجہ ڈاکٹر صاحب بچہ میرے بہو کے پیٹ میں سوچتا ہوں پوتا کوتی ذرا موٹا تازہ خوبصورت پیدا ہو کوئی دوا ہوا بتائیے تاک کچھ نہیں بڑھیاں بڑھیاں کھلائیے کھلائیے وہ مرک مرکم وہ پھل پھروڑ دیجئے بہو کو جتنا بڑھیاں بڑھیاں کھائے گی لڑکہ اتنی دندرست موڑا تازہ ہو یہ میڈیکل سائنس ہے مولانا ہم کو بتایا کھاتی ہے ماں سر بچے پہ پیتی ہے ماں سر بچے پہ میں نے کہا مسلمان اپنی تاریخ پر یاج کا میڈیکل سائنس ہے جس نے کہا کہ کھاتی ہے ماں سر بچے پہ پیتی ہے ماں سر بچے پہ مگر بہت پہلے اسلامی میڈیکل سائنس نے ہمیں بتایا کہ صرف کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا اگر حالت حمل میں ماں قرآن پڑے اثر بچے پہ ہوتا ہے اگر حالت حمل میں ماں نمان پڑے دیتا نمازی پیدا اگر قرآن دیکھنا ہے پیدا ہوتے ہی غوثی آزم کو دیکھ لو قدب الدین وقتیار کاکی کو دیکھ لو اور اگر سجدے کا اثر دیکھنا ہے تو کربالہ میں دیکھ لو میرا حسین وہ آخری سجدہ کر کے گیا وہ آخری سجدہ حسد بھائی جس کی تحریف کرے مولا ربانک جس کی تحریف کرے مولا ربانک جس کی تحریف کرے ہر مسلمان کو اپنے سجدے پہ بھروسہ نہیں ہے مگر حسین کی آخری سجدے پہ سب کو بھروسہ ہے اتنا پیارا سجدہ میرے حسین کا اتنا نوخہ سجدہ میرے حسین کا لیکن مسلمانوں ایک بات کہکے جا رہا نوت رکھنا کربلا میں جو سجدہ ہو رہا تھا سر حسین کا تھا سجدہ فاطمہ زہرہ کا تھا سر حسین کا تھا انداز مولا حلی کا تھا واخر و طاوانہ ان الحمدللہ رب العلیلہ سر حسین کا تھا